الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے کہ وہ صاف اور شفاف الیکشن کرائے اور پاکستانی قوم جو جمہوریت اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جمہوریت کو رائج کرنے کے لیے اس کا بہت بڑا رول ہے لیکن انفورچنیٹلی آٹ فروری کو آپ سب نے دیکھا اور ہم نے برداشت کیا فستائیت بھرہ الیکشن ہوا الیکشن سے پہلے ہماری جب ہم اپنے پیپرز نومنیٹ کرنے کے لیے اپنے پروپوزر سیکنڈر سے اگر آپ اٹھا لیں تو ان کو اٹھا لیا جاتا تھا مارا پیٹا گیا ہم نے اس وقت درخواستیں دے کے بڑی مشکل سے ٹریبونل سے اپنی وہ پیپرز نومنیٹشن پیپرز جو ہیں وہ اپروف کرائے پھر آٹھ فروری کو الیکشن کمیشن کے لگائے ہوئے آروز کا جو رول ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں جس طرح انہوں نے دھاندلی میں سہولت کاری کی جس طرح اس فستائیت کے الیکشن میں آپ نے دیکھا چاہے رہانہ ڈار صاحب آؤ سما بھی آؤ یا میں نے ایک سو چھاسٹ آپ کسی کو بھی اٹھا لیں یا مہربانو ہم نے جس طرح سے الیکشن لڑا ہے خواتین نے مدان میں نکل کے اس فستائیت کا مقابلہ کیا لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو رول رہا ہے وہ انتائی افسوسناک تھا اب جب بار ٹریبونلز پہ آئی تو پھر الیکشن کمیشن اپنی سہولت کاری کرنے پہنچ گیا اب اپنے ہی لگائے ہوئے جو پہلے انہوں نے پارلیمنٹ سے پروف کیا تھا امینڈمنٹ کی تھی کہ حاضر سرویس ججز جو ہیں وہ ٹریبونل الیکشن ٹریبونل کے فیصلے کریں گے اس کو ایک آڈیننس کے ذریعے انتیس مئی کو آپ بد نیتی دیکھیں گے انتیس مئی کو اٹھا کے بدل رہے ہیں ایک آڈیننس لارے جبکہ دو دن کے بعد پارلیمنٹ کا سیشن کال کر لیا گیا ہے آپ جس طرح انہوں نے پہلے آرو لگائے بیروکریسی سے اب یہ کہتے ہیں ہم ریٹائیڈ ججز لگائیں گے اپنی مرضی کے تاکہ ان ٹریبونلز میں جہاں ایک سو اسی دن میں انہوں نے فیصلے کرنے تھے وہاں نہ ہیرنگ ہو رہی ہے نہ کچھ چلا اور اب کہتے ہیں ہم ججز بھی اپنی مرضی کے لگائیں گے تو اس کے خلاف سپریم کورٹ میں آج یہ بھاگے بھاگے آئے تھے اپنے ریسکیو کروانے کے لیے کہ کسی طریقے سے یہ جو اسلام آباد کی تین جو ٹریبینل کی اپلیکیشنز ہیں اس پہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دینے والی تھی تو انہوں نے بھاگ لیا وہاں سے اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ اس آرڈیننس کے پیچھے چھپ کے جو واردات کرنی ہے مزید کہ جو لوٹا ہوا ہمارا الیکشن ہے جو لوٹا ہوا ہمارا منڈیٹ ہے وہ ہمیں واپس نہ ہو تو یہ آج ادھر کا رکھ کیا لیکن امید ہے آج کے پانچ ممبر جیجز کا جو اب نیا اس کا پورا پینل کانسٹیٹیوٹ ہوگا اور مجھے پوری امید ہے اپنی سپریم کورٹ سے کہ آئین کی سپرٹ کے مطابق الیکشن ایک دوہزار سترہ کی سپرٹ کے مطابق اور عوام کے منڈیٹ کو کی گارڈشپ کے لیے سپریم کورٹ سامنے آئے گی کانسٹیٹیشن کی جمہوریت کی رکھوالی کرے گی اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہے اگر جمہوریت کی رکھوالی کرنی ہے تو جمہور کی آواز سننی پڑے گی اور وہ منڈیٹ جو انہوں نے عمران خان کو دیا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو دیا ہے جو ہمیں سب کو ظلم کر کے انڈیپنڈنٹ بنایا گیا لیکن ہم سب پاکستان تحریک انصاف کو رپریزینٹ کرتے اس کو گارڈین ملے گی گارڈشپ ملے گی اور یہاں سے کانسٹیٹیشن کا دفاع ہوگا جو کہ وائلیٹ ہو رہا تھا مجھے بہت افسوس ہوتا رہا اس بات پہ کہ نہ جمہوریت کو دیکھا گیا نہ آئین کی سپیرٹ کو دیکھا گیا اور اس کی پامالی کرتے رہے اب امید ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے وہ آئین کی رکھوالی کرے گا اور وہ پارٹی نہیں بنے گا اب تک تو وہ پارٹی بنتا رہا ہے اب تک تو وہ ایسے لگ رہے کہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ان کو کوئی خاص اناد اور بغض ہے جس طرح ہمارے سمبل لینے کے بعد میں یہ بات کروں گی کیونکہ ہماری خواتین کھڑی ہیں ہر پارٹی کے پاس ایک یہ الیکشن ایکٹ اس کو پابند کرتا ہے کہ اپنے سمبلز کو کنٹینیو رکھنے کے لیے پانچ فیصد وہ ٹکٹیں اپنی خواتین کو دیتے ہیں ڈائریکٹ الیکشن میں وہ حق ہم سے ہماری پارٹی کا سمبل چھیننے کے ساتھ ساتھ چھین لیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود امران خان کی پارٹی کو یہ طرح امتیاز حاصل ہے کہ یہ آپ کے سامنے کھڑی ہیں سمیت ہمارے ہم سب خواتین کو ٹکٹس ملی جانل الیکشن کی اور ہم نے الیکشن لڑے ڈاکٹر یاسمین راشد آلیا حمزہ کو میں بلکل یہاں بھولنا نہیں میں ان کا نام لینا پسند کروں گی یاد کراؤں گی کہ جیل سے بیٹھ کے انہوں نے الیکشن لڑے اور جیتے لیکن کیونکہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا اور وہی مینڈیٹ کو واپس لینے کے لیے ہم ٹربیونلز میں گئے ہیں جس کے لیے آج ہم آئے ہیں سپریم کورٹ تو جس طرح ہم نے اوتھ لیا ہے کہ ہم جیتے ہوئے ہیں عوام نے ہمیں ووٹ ڈالا عمران خان کے نام پہ ووٹ ڈالا ہے اور انشاءاللہ اس مینڈیٹ کو ہم واپس لیں گے اور پوری امید کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ عوام کے اس حق کا کی حفاظت کرے گی اور اس دن دہاڑے ڈاکے کو ریورس کریں گے